کھیر کھلاڑی کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے اور پی ایس ایل کے حوالے سے ہم آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ تیاریاں کیسی ہیں اور انظامات جو ہے وہ کیسے کیے جارہے ہیں کیونکہ پہلی بار جو ہے وہ چونتیس کے چونتیس میچز پاکستان میں کھلے جائیں گے پی سی بی نے بڑا اعلان تو کر دیا تھا لیکن اس کا امپلیمنٹ کرنا حاصل مشکل لگ رہا تھا لیکن اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ یہاں میچز ہوں تو ناشا کر کے سٹری ڈیم کراچی میں اس وقت ہم موجود ہیں تو آپ کو یہ لائٹس جو ہے میرے پیچھے اکب میں نظر آ رہی ہوں گی زبادہ اس وقت جو ہے وہ ایک ویو ہے ناشا کر کرسٹر ڈیم کراچی کا پچھلے پی سیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر میچ کے دوران لائٹس بند ہو چک گئی تھی اور ایک سبکی کا سامنہ کرنا پڑھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو لیکن اس بار ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ پی سی بھی جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر انظ جو ہے وہ برپور انداز میں جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے پی ایسا سے پہلے پہلے تو گراؤنڈ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں کیونکہ کچھ ویڈیوز میں جو ہمارے ویورز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو گراؤنڈ ہے اس کی گراؤنڈ ہے وہ اچھی نہیں دکھائی جائی تھی وہ وجہ یہ تھی کہ ہم گیرلی سے کیونکہ گیرلی جو ہے کافی ہائٹ پر ہے تیسری فلور پر وہاں سے جو گراؤنڈ تھا وہ سہی جو ہے وہ واضح نظر نہیں آتا تھا تو ابھی ہم آپ کو یہ دکھائیں گے تو یہ اگر آپ گراؤنڈ دیکھیں تو لش گرین گراؤنڈ ہے ریگولر یہاں پر اس کو جو ہے پانی کا چھڑکاؤ یہاں پر کیا جاتا ہے گراؤنڈ سٹاف درجن سے زائد یہاں پر موجود ہے وہ ہر وقت یہاں پر موجود ہوتا ہے اور اس گراؤنڈ کی جو ہے وہ خاص کر یہاں پر کیر کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسے جو ہے وہ اس آوٹ فیلڈ کو زبری سندہ سے بنایا جائے جب پی ایسا یہاں پر ہو تو کسی بھی قسم کا یہاں پر اس طرح کی س اس پر سوالات اٹھائی جا سکے پاکستان مغردش سیریز جو اس وقت لاہور میں جاری ہے اس پر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں تو وہاں پر موسم ایک جو ہے وہ بڑی وجہ تو کراچی کا ویدر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آوٹ فیلڈ اچھی نہ ہو محنت بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موسم بھی کافی اچھا ہے یہاں پر سورج بھی نکلتا ہے یہاں پر اس کے علاوہ دیگر چیزیں یہ تو یہاں انزامات جو ہے وہ مکمل کیے جا رہے ہیں اس طرح اگر آپ کو دکھ پی ایس ایل سے کبھل جو ہے ان پیچز کو تیار کیا جائے اور یہاں پر پی ایس ایل کا میلہ سجایا جائے نو میچس کراچی میں شیڈن ہیں چار میچس ڈے ہوں گے اس کے علاوہ پانچ میچس ڈے ہیں وہ ڈے ہیں نائٹ میچس ہوں گے اوپننگ میچ بھی کراچی میں ہی ہوگا تو ٹکٹس کی فروغ جاری ہے تو آپ لوگ ٹکٹ بھی خریدیں اور یہاں اگر میچس سے لطف اندوز ہوں کیونکہ اس طفعہ بڑا میلہ یہاں پر ہونا ہے اور اوپننگ سیرمنی میں جو ہے پاکستانی گلوکار بھی ہوں گے دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہوگے تو اچھا یہاں پر ایک آپ کو اوپننگ سیرمنی بھی دیکھنے کو ملے گی اوورال انزامات اس وقت تک مکمل ہے فلائٹ لائٹس بھی ہیں گراؤنڈ مکمل طور پر تیار ہے دو چیزیں جو ہے یہاں پر تھوڑی سی اگر ہم بات کریں تو وہ یہاں پر ان کی کمی ہے ایک اگر آپ کو میری پیچھے کب میں سکرین نظر آ رہی ہو پرانی سکرین ہے اگر دن میں میچس یہاں پر ہوت اگر سکرین کو تبدیل کر دیا جائے تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا انتظام ہوگا دوسرا اس طرف اگر آپ انکلوجرز ہوگا دیکھیں تو وسیم باری اس کے ناما محمد برادرز ہیں اقبال کاسب انکلوجرز ہیں شاہد ہی دنیا میں ایسا کوئی گراؤنڈ ہو ایسا کوئی سٹیڈیو ہو جہاں پر کرسیاں نہ ہو تو لوگ اس کو فٹباس بھی کہتے ہیں کچھ لوگ سٹیرز کہتے ہیں لیکن ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور سٹیرز پر بیٹھنا پڑتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سٹیرز دو سال سے یہاں پر بینل اقوامی کرکٹ بہال ہو جکی ہے اس کے باوجود ہر دفعہ گندی ہوتی ہیں جب لوگ یہاں آتے ہیں ساس اتھرے کپڑوں پر بیٹھ کر میچ دیکھنا چاہتے ہیں وہ جاتے ہوئے گندے کپڑے یہاں سے لے کر جاتے ہیں کیونکہ لوگ سرسر اس پر چل رہے ہوتے ہیں تو گندگی وہاں پر ہوتی ہے پی سی بھی کچھ آئیے کہ وہ اس طرح کے انظامات کریں کہ کرسیاں لگائی جائیں اگر نہیں ہیں تو پر سفائی یہاں پر کی جائے تاکہ پی سر کو جو مزا ہے وہ کرکرہ نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ اچھی چیز یہ ہے کہ اس طرح گرہ ہم آپ کو دکھائیں تو سب سے مہنگا ٹکٹ چھ ہزار روپے کا ٹکٹ ہے جی اوپننگ میچ حریف محمد انکلوجر کا فرنٹ ویو بلکو سامنے کا ویو ہے جہاں پر پلیئرز مینجمنٹ میڈیا کومنٹیٹرز دیگر لوگ موجود ان کے ساتھ ہے یہ چھ ہزار روپے کا ٹکٹ ہے لیکن چیرز بڑی کمفرٹیبل ہیں اور ویو بڑا شاندار ہے تو جن لوگوں نے اس انکلوجر کا ٹکٹ خریدے ہیں تو ان کے لیے بڑا زبردست ہوگا کہ وہ یہاں سے فرنٹ ویو سے میچز دیکھیں گے لیکن دیگر لوگ ہی پریشان نہ ان کے لیے بھی انظامات مکمل ہے تو آپ لوگ ٹکٹ خریدے ہیں اور یہاں آئیں پاکستان کو سپورٹ کریں پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کریں